بسم اللہ الرحمن الرحیم نصحت کی فانچ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ورسول ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خصوصیات و امجازات سے سرفراز پرمایا ان میں آپ کے ایک خصوصیت جو دگر انبیاء سے آپ کو ممتاز کرتی ہے آپ کے پرمودات کا جواں میں الکلم ہونا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی زبان مبارک سے حکمت و مععیدت سے برپور ایسے قیمات کہلوائے جو الفاظ کے اعتبار سے نہایت مختصر اور معانی و مفہوم کے اعتبار سے نہایت جامعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو مختلف معاقفر نصائح فرمائی جو احاب ذر سے لکھنے کے قابل ہے حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے پانچ باتوں کو سیکھے اور پھر ان پر عامل کرے یا اس شخص کو سیکھا ہے جو ان پر عامل کرنے والا ہو حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سنکر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ شخص میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ پانچ باتیں گنوائے اور ان کو اس طرح بیان پرمایا کہ تم ان چیزوں سے بچو جو کوئی شریعت نے حرام قرار دیا ہے اگر تم ان سے بچوگے تو تم لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہوں گے تم اس چیز پر راضی و شاکر رہو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قسمت میں لکھ دیا ہے اگر تم تقدیر الہی پر راضی و مطمئن ہوگے تو تمہارا شمال تو انگر ترین لوگوں میں ہوگا تم اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرو اگرچہ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مؤمن سمجھے جاؤں گے تم دنیا و آخرت کی بلائیوں سے متعلق جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتے ہو اس کو دوسروں سب لوگوں کے لئے پسند کرو اگر تم ایسا کرو گے تو تم کامل مسلمان سمجھے جاؤ گے اور تم زیادہ ہسنے سے پریز کرو کیونکہ زیادہ ہسنا دل کو مردہ اور خدا کی آج سے غافل بنا دیتا ہے محارم کے مفہوم میں ہر طرح کی ممور چیزوں کا ارتکاب اور جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کا ترک شامل ہے محارم سے بچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ممنوں اور حراب چیزوں سے اچناب کرو بلکہ شریعت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے ترک سے بھی اچناب کر دو محارم سے اچناب کرنے والے کو سب سے زیادہ عباد گزار بندہ اس اعتبار سے پروایا گیا ہے کہ محارم سے اچناب کرنا گویا ان پرائز سے اردہ برعا ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آئیت کیے ہے ظاہر ہے کہ پرائز کو پھلا کرنے سے افضل کوئی عبادت نہیں جبکہ عام لوگ پرائز کو ترک کر دیتے ہیں یا ان کی طرف کم توجہ دیتے ہیں اور کسرت نوافل میں مشغول رہتے ہیں اور اس طرح وہ گویا اصول اور بنیاد کو تو ضائع کر دیتے ہیں اور فرعات و فضل کو اختیار کرتے ہیں تقدیرِ الٰہی پر راضی و مطمئن ہونا اور اپنے مقصوم پر صابر و شاکر دہنا بہا انچا مقام و مرتبہ ہے جس شخص کو یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے وہ حرص و طب سے پاک رہتا ہے زیتر ظلمی سے اپنا دامن بچاتا ہے اور قلبی استغناء و طونگری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ پیلانا گوارہ نہیں کرتا اے شخص نے عشق ابو الحسن شازی رحمت اللہ علیہ سے کیمیا کے مارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ کیمیا دو باتوں میں پوچھتا ہے ایک تو یہ کہ تم مخلوق کو نظر سے گرا دو یعنی غیر اللہ کو حجت روا اور مشکل کشائی کے قابل نہ سمجھو اور اللہ تعالی کے سوا کسی اور سے اپنی حجت کو وابستہ نہ کرو اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشادات علیہ اور حکمت و محضت سے برپور جواب القلم پر عامل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا 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 موسیقا